ہیلو ایبیون ڈاکم بیک ٹو میل چینل رزوانہ آسیف اور میں ہوں رزوانہ آپ کی دوست ہیں آپ کی حوپ کیسے ہیں آپ سب آشاء کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی زیادہ ایزی فیس پیک جی ہاں گائز مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ دی بینٹر کے لیے کوئی سپیشل ٹیننگ ریموول یا ٹین ریموول فیس پیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جس کے وجہ سے ہماری جو ٹیننگ ہے وہ دھیرے دھیرے ریموو ہو جائے تو یہ بات مجھے ان کے بہت اچھی لگی کہ انہیں پیسنس ہے اور انہوں نے یہ چیز کہا کہ دھیرے دھیرے ہماری جو پیگمنٹیشن ہے وہ ریموو ہو جائے تو گائز یہ آپ نے بلکل صحیح کہا ہم کوئی بھی چیز جب اپلائے کرتے ہیں نیچرل ہو یا پھر کیمیکل ہو تو ہمیں پیسنس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے رکھنا تو اگر آپ پیسنس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ریمیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ وشواس کے ساتھ اور پیسنس کے ساتھ اسے اپلائے کیا کیجئے وہ ضرور آپ کے لئے کام کرے گی ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ اچھا گلوئی ان سفل سموز سوفٹ بنا دے گا تو گائز آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو ریمیڈی ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا تھا ڈی آئی وائی فیش واس اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے وہی فیش واس استعمال کر کے اور ایک اور بہت زیادہ جبرجست سکن ٹائٹننگ سکن لائٹنگ اور گلاس سکن بنانے کے لئے ایک انگرینٹ اس میں استعمال کیا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ ایزی وی میں گھر میں ہی مل جائے گا اور گھر میں ہی آپ اسے تیار کر لیں گے تو بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ کی کیا کیا پرابلم کو سول کرے گا گائز اگر آپ کی سکن پر پیمپل پرابلم ہے یا پیمپل کی نشان ہے تو یہ اسے ریموو کرے گا آپ کی کمپلیکشن کو لائٹ کرے گا ٹھیک ہے ڈارک سرکل کو ریموو کرے گا ساتھی ساتھ آپ کی سکن پر جھائیوں جھوریوں کی پرابلم ہے اسے بھی دور کرے گا کلر کی پرابلم ہے کلر ڈس کلر کی پرابلم ہے ڈس کلرریشن کی پرابلم ہے پگمنٹیشن کی پرابلم لازمہ کی جھائیوں کی جھوریوں کی ٹھیک ہے ڈارک سپورٹ کی کسی بھی چیز کی پرابلم ہے اسے یہ دھیرے دھیرے فکس کرے گا کیونکہ جب آپ اس کے انگریڈنٹس جانیں گے سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ کام کرے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاول تو یہاں پر بیسک انگریڈنٹ ہے جو کہ ہمارے اس ریمیڈی کا بیس ہونے والا ہے یہاں پر میں نے چاول لے لیا ہے ٹھیک ہے چاول کو میں نے اچھے سے کوک کر لیا ہے اور کوک کرنے کے بعد میں چاول کا جو مانڈ ہے نا وہ میں لے رہی ہوں یہاں پر تو یہ جو چاول کا پانی ہے وہ آپ نے پہلے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ہاتھوں ہاتھ بنانے لگیں گے تو کیسے بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ زیادہ سوٹیبل لگا اس لئے میں نے اس لئے پہلے اسے بنا کر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر چاول کے پانی کا استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں بوائل چاول کا پانی استعمال کر رہی ہوں یعنی کے رائز ڈارج جو کی ہے رائز کے اندر بہت ساری ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو لائٹن ٹائٹن برائٹن کرنے میں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں اگر آپ کی سکن لوز ہونے لگے سمیں سے پہلے آپ کی سکن پر جھوریاں آنے لگی ہیں یا پھر آپ بول سکتے ہیں آسان سے سب دھومے کی اگر آپ کو سمیں سے پہلے بڑھاپا آنے لگا ہے تو یہ جو چاول کا مانڈ ہے یہ اسے فکس کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کی سکن میں وہ ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے جس سے کہ آپ کی سکن پر جو سمیں سے پہلے جھوریوں کی پرابلم ہونے لگی ہے اسے یہ دور کرتا ہے اور اگر آپ کی سکن سے جھوریوں کی پرابلم دور ہوگی تو آپ کی سکن سے سمیں پر آنے والا پہلے جو بڑھاپا ہے وہ یہ دور کر دے گا تو یہ ریمیڈیا آپ نے ہفتے میں دو بار استعمال کرنے ہے بہت ایزی فیس بیک ہے انگریڈنٹ آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جائیں گے سارے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بیسک انگریڈنٹ ہے جب آپ سنیں گے انگریڈنٹ کے بارے میں تو آپ خوش ہو جائیں گے تو یہ ہے چاول کا پانی جو کہ میں نے یہاں پر اسے کالیکٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آگے آپ نے اسے کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ چاول کا پانی جو ہے چاول کے اندر ویٹومین اے بے سی ساتھی ساتھ بی سکس بی ٹویل ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن بریٹن ٹائٹن کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی سکن کو گلوئی بناتا ہے سفل سمودھ بناتا ہے اور گلاس سکن بناتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر تین سے چار چمچ یہ چاول کا پانی لے لیا ہے یعنی چاول کا مان اور اب میں ہی اس میں ڈالنے والی اپنا ڈی آئی وائی فیش وارس جو کہ میں نے ریسنٹ میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ڈی آئی وائی فیش وارس کے اندر ہے ملتانی مٹی بیسن چاول کا آٹا میتھی پاورڈر کافی پاورڈر اور ساتھی ساتھ تھوڑا سا حلدی ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ چاہے تو اس طرح سے انگیرنٹ کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے یہ فیش وارس بنا کے تیار کیا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو چاول کا پانی ہے آپ اپنی ضرورت کے انوسار اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پیک کو اپنے اپنی ضرورت کے انوسار گاڑا اور پدلہ بنا سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے سارے انگیرنٹس کو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے ڈی آئی وائی فیش وارس کی ریسپی آپ کے ساتھ کیسے شیئر کی تھی یا کیسے میں نے بنایا تو میں اس کا لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ ضرور چیک آؤٹ کرنا بہت زیادہ امیزنگ ہے اس فیش وارس سے فیش وارس کرنے کے بعد جو سیٹسفیکشن ملتے ہیں وہ صرف وہی بتا سکتے ہیں جو اسے استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ اسے بنا کر استعمال کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اسے لگانے کا طریقہ بہت زیادہ سمپل ہے اسے بنا کر اپنے پانچ منٹ کے لئے تقریباً اسے رکھ دینا ہے کیوں کی اس کے اندر ہم نے میتھی دانے کا استعمال کیا ہے تو وہ تھوڑا سا فولتا ہے اور جب تک وہ فولے گا تب تک آپ اس کو اپنے فیش کو کلین کر لیجیے کوئی فیش وارس آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو انگرینٹس ہیں وہ نیچرلی آپ کے فیش کو کلین ہی کرنے والے ہیں تو آپ نے صرف اپنے دودھ کو کچھے دودھ laws ٹھیک ہے اپ نے stare ہاتھوں سے اپنے فیش پیک کو کسی بھی فیش پیک کو applying کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے کیونکہ ہاتھوں کی سکنج سے آپ کے سکن اس کے ia Military جس کی ہیلتھ سے وہ جو پیک آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ ڈی پینٹریٹ کرتا ہے اور اندر تک کی لیئر پر جا کر وہ کام کرتا ہے یہ پیک آپ نے تقریبا 15 سے 20 منٹ اپنے فیس پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے normal water کے ساتھ wash کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں پر glow آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں پر جمک ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اسے clean کرنا ہے اس کے بعد کسی بھی اپنے فیوریٹ ماشرائزر سے اپنے فیس کو ماشرائز کرنا ہے ہائیڈریٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا ویڈیو ہو چکا ہے پورا ویڈیو کیسے لگا انفرمیشن کیسے لگی میک شور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ساتھ میں ہی ایک بیل آگئن ہے اسے ضرور پریس کر لینا تو فیلال ابھی چلتی ہوں ملوں گی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ نئے اور مزدار لگا تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے دھیان رکھئے ٹھیک ہے با بائی